موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور سبقہ موز حقیقت کے ساتھ میں ہوں اشار سلیمان ناظری نکاح کرنے کی بنیادی ضرورتوں میں سے اولاد کا حصول بھی شامل ہے ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد عورت سے جس چیز کی سب سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں وہ اولاد ہی ہے آج کی حقیقت بھی ایک ایسی ہی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی کو چار سال گزر چکے تھے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے اولادی اس کے ماتے کا کلنگ بن چکی تھی یہ کمر کا درد تو میری جان لے لے گا خیریت ہے نا امی آپ نے دوائی نہیں کھائی تھی کیا اے بیٹا دوائیں تو میں بلا ناگر کھاتی ہوں پر ان بوڑی ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا بیٹا اب ہمارے حالات پہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں بہو کو گھر لے ہوں وہ گھر بھی سمالے اور مجھے بھی امی جان دراصل میں بھی کافی دنوں سے آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا مگر ٹائم ہی نہیں ملا کیا بات کرنا چاہتے تھے بولو امی جان یہی کہ اب آپ کو ریٹائرمنٹ دے دی جائے اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی اتراز نہیں ہے جی امی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بلکہ میں آپ کو کسی سے ملوانا بھی چاہتا ہوں ملوانا کسی ملوانا چاہتا ہے امی جان میری کلیک ہے کیرنگ امی بہت اچھی لڑکی ہے اور ہم دونوں نے ڈگری بھی ساتھ میں مکمل کی تھی ہمیں تو بھاگل ہو گیا کیا یعنی تیرے لیے صویرہ کا پسند کی ہے اور یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے امی وہ آپ کی پسند ہے میری نہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ اس کی آتیں ہم سے نہیں ملتی اے وہ میری بہن کی بیٹی ہے وہ ہی اسی گھر کی بہو بنے گی تو پھر اس ہی کو گھر میں لے آئے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اگر جندگی میں آخری لڑکی بھی ہوگی میں اسے شادی نہیں کروں گا ہائے میرے اللہ میری کس مل پھوٹ گئی مدہ نہیں کس ڈائن نے میرے بیٹے پہ جادو کر دیا ہے میں کون سا کو اپنی بہن کو دکھاؤ گی ہائے میرے لیسی پھوٹ گئے ہائے میرے اللہ میں کیا کروں اور ایک کم باک تمہارا یہ کیا کر دیا تنہے موسیقی کان جا رہا ہے حامد تو میں کمرے پہن یہاں بیٹھے مجھے تم سے چند باتیں ضروری کر لیے ہیں آئے اللہ سارے آتین فکاوت سے برا حال ہیں مشین کی طرح لو روح کام کرتی رہی ہیں کتنا نہیں تم سے ہو رہا کیا ماں کے پاؤں ہی دبا دیا آئے تھکاوت سے برا حال ہے جا آئے پاؤں دبا دے کم بخت مارے تھکاوت ہو رہی ہے مجھے آئے کمر کا درد دیکھ آمد اپنی یہ کرن کو سمجھا کے نا کہ یہ گھر میرا ہے یہاں پہ سارے طور طریقے میرے حساب سے ہوں گے ہائے ہائے اگر صویرہ آ جاتی تو یہ باتیں مجھے تمہیں سمجھانی نہ پڑتی ذرا زور سے دبا دے مجان کیرا نے ایک سمجھتا لڑکی ہے آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی سمجھتا لڑکی ہے سمجھت کرنے زور سے دوارہ سمجھتا لڑکی ہے روز سے دارہ سمجھتا لڑکی ہے جو لڑکی ہے جو لڑکی ہے لڑکی ہے موسیقی موسیقی ایر ہے یہ کیا آپ تو لیٹ بھی گئی میرا انتظار بھی نہیں کیا آپ نے ٹائم دیکھا بس وہ میں امی کے پاس تھا نا تو باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلا ٹائم گزر گیا تو اب آپ مقصد سکواتے ہی سکتے رہیں گے موسیقی اسلام دینِ اتدال ہے اور جب شادی اور معاملات کی بات آتی ہے ازدواجی معاملات کی تو اس میں قرآنِ کریم میں سرائے نسا کی ابتداہ میں تیسری آیاءِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فن کی ہو ما تابا لکم من النسائی تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کو تم پسند کرتے ہو تو گویا پسند کی شادی کرنا نہ صرف ایک مسلمان مرد کا ایک مسلمان عورت کا حق ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ قرآنِ کریم اس کی معاونت بھی کرتا ہے اور اس کی تائید بھی کرتا ہے اب ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم مردوں کو تو یہ دوسری شادی کرنے کا حق دیتے ہیں لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ خواتین کو یہ حق یا لڑکیوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسی اکائی ایک ایسا یونٹ ایک ایسا گھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس کی بنیاد محبت پر ہو جس کی بنیاد ایک دوسرے کی چاہت پر ہو نہ کہ زور زبردستی اور بے جوڑ کے رشتوں کے اوپر کیونکہ اگر بنیاد کمزور ہوگی بنیاد اگر کھوکلی ہوگی تو کبھی بھی اس کے اوپر مضبوط امارت قائم نہیں ہو سکتی حامد اے حامد اے کھا ہے تو یہاں بیٹھا ہوئے اے ایک کھا کھا جان لے گی میری اے رات تو ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اے تو نے بتایا نہیں ہے رپورٹ چیک کرنے کے بات کیا کہا ہے ڈاکٹروں نے جی امی گئے تھے ڈاکٹر کے پاس لیکن اس ڈاکٹر نے بھی وہی کچھ کہا جو دوسرے ڈاکٹرز نے کہا تھا میری تو قسمت ہی خراب ہے میرے نصیب میں نہیں لکھا کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلوں حامد مجھے ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کے دین تھی جانے سے پہلے لا دیجئے گا ہاں 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 امی آپ نے دوائیاں مگوانی ہیں بزار سے یا پھر کوئی اور سمان اور بھائی نہیں چاہیے مجھے دوائیاں جو چاہیے وہ تو دے نہیں سکتا دوائیے ہاں ہمیں پریشان نہ ہوگا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اب بس کر دے حامد بس کر دے چار سال ہو گئے یہی کہہ رہے ہیں ہمیں سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ہو نہ ہوتا تو ہو گیا ہوتا سارے دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے چار سال میں کوئی بچے کی شکل نہیں دیکھی اے یہ نصیب و پوٹی ایک بچہ نہ دے سکی منحس ماری کرن اپنی زندگی اس امید کی کرن کے ساتھ گزار رہی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن ماں بن جائے گی لیکن اس کی ساس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اسے ہر حال میں دادی بننا تھا ہامید ہم بات سنیں ایک نوٹ یار میں موبائل پہ تھا ایسا کام کرلوں کو سنتا ہوں یہ یہ ہو گیا جی اب بول لیں مجھے بہت ڈر لگ رہا مجھ سے نہیں ہامید میں آپ سے نہیں آپ سے دور ہونے سے ڈڑتی ہوں میں کونسا امریکہ جا رہا ہوں جو تم سے دور ہو جاؤں گا ہامید میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن اگر ایک عورت مرد کو اولاد نہ دے سکے تو وہ ایک نہ ایک دن اکتا ہی جاتا ہے کیران میری ایک بات دھیان سے سنو مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے انشاءاللہ وہ ہمیں اولاد دے گا ٹھیک ہے تم فکر نہ کیا کرو بس ہامید کو تھا اللہ پر یقین لیکن شاید اس کی ماں نسیم کا اپنی دعا اوپر سے اٹھیا بھروسہ اس لیے اس نے محلے کی عورتوں سے عامل بابا اور پیروں کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی اور پھر وہ ایک دن کیران کو ایک عامل بابا کے پاس لے پہنچے امید ہم کہاں آگئے ہیں چھکا نیچے آجا سیتی سلوٹی بلونتی سلوٹی کلوٹی کلوٹی کالی کلکتے والی تیرہ وار نجاوے خالی آج دکھا اپنی طاقت اپنی شکتی دکھا دے کماز آجا نیچے آجا آجا چکرمیتی کارا کام کر ہمارا کام کر ہمارا کیا لگتی ہے یہ تمہاری یہ میری بہو ہے جی اس کے اولاد نہیں ہو رہی بابا جی سلوٹی بلونتی نیچے آجا اس پر جادو کیا ہوا ہے بہت خطرناک جادو بابا جی کس نے کیا جادو یہ پتہ لگوانا ضروری نہیں کس نے کیا ہے جادو اس کا توڑ ضروری ہے توڑ ضروری ہے اس کا توڑ ضروری ہے بابا جی کس طرح توڑ ہوگا اس کے لیے ہمیں چلہ کٹنا ہوگا جنگل میں جا کر کچھ خرچہ ہوا بابا جی آپ خرچے کی فکر نہ کریں ہمیں مشکل سے نکالیں مشکل سے نکالیں گے فکر نہ کرو اولاد نرینا ہوگی اولاد نرینا ہوگی بابا جی آپ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں خستاق یہ ہمارا کام ہے تمہارا نہیں تم چھو ایک لاکھ کا بندوبست کرو ایک لاکھ خستاق کیا اولاد سے زیادہ تجھے پیسہ زیز ہے نہیں بابا جی ہو جائے گا ایک لاکھ کا انتسام ہو جائے گا ہو جائے گا مکردہ دیتی آجا کام کر دے ہمارا ماباب سے زیادہ دل سے کوئی دعا نہیں کر سکتا بزرگان دین کی اہمیت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی مستجابت دعوات ہونا اپنی جگہ لیکن جالی جھوٹے دو نمبر دھوکے باز پیسے بٹورنے والے عزتوں کا کھلوار کرنے والے کالے جادو کرنے والے حرام کام کرنے والوں کے پاس جانا اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا تو پھر اس کے پیچھے جانے میں سراسر ناکامی ہے آپ پیسہ بھی گمہ کے آ جاتے ہیں آپ عزتیں لٹوا کے آ جاتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے لا لگائی جائے اور دعا کو ہتھیار بنائیں اور اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کریں کیونکہ جو کچھ بھی عطا کرنا ہے وہ اللہ نے عطا کرنا ہے وہ مستعانِ کل ہے ہم بار بار کہتے ہیں ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین تو جو مستعانِ کل ہے اسی سے مدد مانگیں انشاءاللہ وہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہر ایک کی جھولی بھرے گا ہمارے ملک میں جالی عامل اور جالی پیر اپنا ڈھونگ رچا کر سادہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اور کئی صفاق جالی عامل تو عورتوں کی عزتیں تار تار کرنے سے بھی درےگ نہیں کرتے نسیم نے عامل بابا کو ایک لاکھ روپے دے دیئے اور چالیس دن گزرنے کا انتظار کرنے لگی کہ کب چلہ پورا ہو اور اس کی بہو کی گود بھرے لیکن چالیس دن بعد نہ تو کرن امید سے ہوئی اور نہ ہی وہ عامل بابا کے پاس گئی میری کمر امی کیا کہا بابا جی نے ارے کیا کہنا تھا کمبخت مارے نے فراوڈیا نکلا ہے میرے جیسی پانچ عورتوں کے اور لاکھ روپے لے کے چلا کاٹنے چلا گیا واپس نہیں آیا ہاں امی یہ کیا ہو گیا تو مام بننے کے لائک ہوتی نا نہ میں ان جمیلوں میں پڑتی اور نہ یہ میرے ساتھ فراوڈ ہوتا امی اس میں میرا کیا قصور ہے آئے ہے یہ سب میرا قصور ہے جو میں نے اپنے بیٹے کی شادی تو جیسی بانچ سے کر دی ہے بس ہے مجھے لگتا ہے کہ حامد کی دوسری شادی کر رانی پڑے گی دادی بننے کے لیے آج ہی حامد سے بات کرتی ہوں میں امی ایسا نہ کہے نا اے بس کر میری نظر سے دور ہو جا یہ ٹسوے بہانے بند کر تو ہو یہاں سے ہماری سوسائٹی میں آج کل ایک ٹرم بڑی یوس کی جاتی ہے پسند کی شادی میں کرتا ہوں کہ شادی تو ہوتی پسند کی ہے اگر کسی کی رضا مندی یا پسند اس میں شامل نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال ایسی ایک کانٹریکٹ کو شادی کہنا چاہیے کوئی بھی ریجن ہو ہمارا اسلام ہو کرسچینٹی ہو ہندوئزم ہو دو بندوں کا جو ساتھ مل کے رہنے کا کانٹریکٹ ہے خوش دلی کے ساتھ ایکسپٹس کے ساتھ بداؤٹ اینی پریشر اس کو شادی کہتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرتی بگاڑ کی طرف نظر ڈالیں تو ہمارے ہاں یہی ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب تک ہم اولاد کو پراپورٹی سے الگ ایک چیز تسلیم نہیں کرتے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم ان کو اپنی پراپورٹی کی طرح کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں کیا نسیم نے حامد کی دوسری شادی کردینے کے غصے میں بولا یا پھر وہ کر چکی تھی پکا ارادہ کیا کرن کی مشکلات میں ہونے والا تھا اضافہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین شادی کے چار سال گزرنے کے باوجود کرن ماں نہ بن پائی تھی کئی ڈاکٹروں کو دکھانے اور جالی آمل بابا کے ہاتھوں لوٹے جانے کے بعد نسیم کرن کو دھمکیاں دیتی رہی لیکن یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی نسیم حامد کی دوسری شادی کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی اور تو اور وہ لڑکی کا انتخاب بھی کر چکی تھی اسلام علیکم امی والیکم اسلام اب بیٹا ذرہ بات سن ادھر آ جی امی حامد بس بہت ہو گیا چار سال انتظار کر کے دیکھ لیا ہے اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے کیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی بیٹا کرن ماں نہیں بن سکتی اتنے ڈاکٹروں کو دکھا دی ہے کچھ بھی نہیں بنا حاکے تو سمجھدار ہے سوری امی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا میں کرن سے پیار کرتا ہوں میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا ہاں بیوی سے تجھے بہت پیارے ماں سے نہیں ہے ماں کی اتنی سی خوشی کا خیال نہیں ہے تجھے نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بس تھوڑی سی پریشان ہے اس لیے امید چھوڑ بیٹی ہیں انشاءاللہ اب دادی ضرور بنیں گی یہ امید نہیں ہے تیرا اندہ پانے جو کچھ مرضی ہو جائے میں تیری دوسری شادی ضرور کروں گی جو مرضی کر لے تُو موسیقی دوسری شادی اس پرل ně problema کن ہے آجا 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 سبیرہ آجا بھی آجا 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 ماں صدکے جائے کیا حال ہے میری بیٹی کا بڑے دنوں کے بعد آئیے تو ہیں بیٹھ بس خالہ جب سے خلا لیا کہیں باہر آنے جانے کو دلی نہیں کرتا پھر سوچا کب تک غم میں پڑی رہوں اچھا کی ہے جو مجھے ملنے آگئی ہے اور یہ بھی اچھا کی ہے علیدگی کر کے شکر اللہ کا سسرالولو کی اس وقت جلدی میرے سامنے آگئی ورنہ میں تن میں پھنس کر رہ جاتی اچھا چلے چھوڑیں آپ سنائیں آپ کی بہونی نظر آ رہی اے چھپ کر سو بس وہ منوس کا نام لے لی ہے اس نے کرنا کیا ہوتا ہے ہاں میں اندفر جاتا ہے وہ کمرے میں گز کے سو جاتی ہے بچہ تو پیدا نہیں کر سکتی اور گھر کا کام بھی نہیں آتا اسے ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا ارے دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کو چیک کروایا پر کچھ نہیں بنا ہاں منوس ہے اسلام علیکم والیکم امی چائے بنا دو بس رہنے دیں تیری چائے بھی گئے نا تیرے جیسی ہو جائے گی ہم خود ہی چائے بناتے ہیں چلا چل کے چائے بناتے ہیں اور ساتھ میں باتیں بھی کرتے ہیں اور سنا اپنی ماں گی ایسے ہیں نا چلا آجا میرے پیچھے پیچھے آجا آئے کمر کا درد کمبک کمارا اتنے میں مجھے سیدھا ہونے دیا جار دے گا آجا آپ دیکھیں جو اخلاقیات ہیں وہ میں کیا سکھاتی ہیں ہمیں تو غیر کا احترام سکھاتی ہیں کجا یہ کہ ہمارے اپنے گھر کا بندہ ہو ہم اس سے جلیں اس سے ہم اس طرح سے ساڑ کھائیں تو وہ تو بہت ایک نفاق پیدا کرنے والی سیچویشن ہے جو گھر کے افراد ہیں وہ اگر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں سپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال گھر میں کوئی بھی بگاڑ پیدا ہو اس میں قربانی کا جذبہ بھی آتا ہے احترام کا بھی آتا ہے پھر جو جہاں ہے جیسے اکثر ماں اور بہو کو پارٹی تسلیم کر لیا جاتا ہے حالانکہ جو ساس اور بہو دو پارٹی نہیں ہیں ماں کا ایک اپنا مقام ہے لڑکے کی نظر میں بیوی کا ایک اپنا پارٹ ہے اور دونوں کی ڈیوٹیز بالکل فرق فرق ہیں اس میں تناسب لے کے اگر چلیں اور ان کو فریق نہ بننے دیں تو گھر میں ہمیشہ آمن رہتا ہے نسیم کی نظر میں حامد کی دوسری شادی کے لیے سویرہ سے بہتر کوئی رشتہ نہ تھا کیونکہ سویرہ نے اپنے شوہر سے الہدگی اختیار کر لی تھی اور اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو دونوں کی ہی دوسری شادی ہوگی لیکن نسیم کے اس خواب کو پورا کرنے میں اس کا اپنا بیٹا ہی حائل تھا حامل میں تیری کوئی بات نہیں سننا چاہتی بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہاری سویرہ کے ساتھ دوسری شادی کروا کروں گی لیکن رمی میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن ایتنا سننا ہے بچوں کے بغیر نہیں میں تیری دوسری شادی کروا کر رہوں گی امی میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی اے پکواس بند کر دائن پانچ عورت تو کیوں نہیں کرنے دے گی تو نے میرے بیٹے پر پتہ نہیں کیا جادو کروا رکھا ہے اسے میری باتیں غلط اور تیری باتیں ٹھیک لگتی ہیں امی امی آپ میری دوسری شادی کی بات چھوڑ کیوں نہیں دیتی نہیں بیٹا میں یہ زد نہیں چھوڑوں گی خودکشی کا ڈراما رچا کر نسیم حامد کو سویرہ کے ساتھ دوسری شادی کے لیے کر چکی تھی آمادہ دوسری شادی کے بعد کیا ہوگا کرن کا مستقبل کیا کرن ہو جائے گی گھر سے بے گھر ہوش ربا حقیقت سے اٹھائیں گے پردہ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظری نسیم حامد کو خودکشی کا ڈراما رچا کر سویرہ کے ساتھ دوسری شادی کے لیے رازی کر چکی تھی جبکہ سویرہ پہلے ہی حامد سے شادی کے لیے تیار بیٹھی تھی حامد نے دوسری شادی کے لیے یہ شرط رکھی کہ کرن بھی اسی گھر میں رہے گی اور اسے چھوڑے گا نہیں لیکن کرن نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا قرآن کریم میں جہاں ذکر ہوا دو دو تین تین اور چار چار نکاح کرنے کا اور بیویوں کو رکھنے کا وہاں ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے اس اجازت کے ساتھ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نکاح کرو لیکن دو دو تین تین چار چار سے اگر تم استطاعت رکھتے ہو اور اگر تم انصاف کر سکو یہ جو انصاف کرنا ہے یہ شرط ہے اس کے بغیر دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے دوسری کیا تیسری کیا چوتھی کیا لیکن ہم اکثر یہ بات دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں کہیں دوسری شادی کی وہاں پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے سارا جھکاؤ نئی آنے والی اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کی طرف رہتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو قربانی پہلی والی نے دی ہوتی ہے شیئرنگ اس نے کی ہوئی ہوتی ہے تو دونوں کو بیلنس رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آج میری خوشی کا ٹکانہ نہیں ہے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تم دونوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ذرا کرن کو دیکھ کے آتا ہوں حامد کیا ہو گیا تمہیں دونوں تمہارے ساتھ بیٹھئے اور تم اس منوس کو واضح دے رہے ہو کیا کیا رہی ہے میرے آنے والی اچھا میں اسے بلا کے لاتی ہوں چائے بھی بنا دے گی بہت ثقابت ہو گئی ہے حامد بیٹا وہ تو اندر ہے ہی نہیں ہے کیا کہاں گئی وہ لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے چھوڑ کے چلی گئی اچھا ہوا ہے اس گھر سے خود ہی چلی گئی اس گھر کی نوہزت کم ہو گئی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ امی میں اسے دیکھ کے آتا ہوں بیٹا کیا ہو گیا تمہیں نئی نیویلی دودھاں تمہارے پاس بٹھی ہے اور تم اس کمبخت کے پیچھے جا رہے ہو امی اگر یہ اس کے پاس گیا ہے تو میں یہاں سے چلی گئی نہیں سویرہ بیٹا یہ کہیں نہیں جائے گا تم دونوں اپنے کمبیوینٹ لوں میں تم دونوں کے لیے چائے بنا کے لاتے ہیں آو ایک اور ہمارے معاشرے کا جو پہلو بہت توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مرد کسی بھی وجہ سے ایک دوسری شادی پہ راجی ہوتا ہے اور کر لیتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں شادی جو دوسری ہوتی ہے اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا شرائط کیا ہے دوسری شادی کی اجازت تب ہے اگر آپ اس میں پورا انصاف کر سکیں انصاف کس چیز کا ایموشنز کا ٹائم کا پیسے کا ہر چیز کا اگر وہ سارے حقوق آپ دونوں بیویوں میں ایکولی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو دوسری شادی کوئی منع نہیں کرتا اور اگر آپ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ چلنا ہے دیکھیں نا انعام تو اچھا تھا مگر شرط کڑی تھی یہ آسانی ایسے ہی نہیں دی گئی اس کی شرطیں بہت کڑی ہیں اپنی عزت سوکن اور ساس کے تانے سننے سے بچنے کے لیے کرن کی طرف سے کیا گیا فیصلہ بلکل درست نکلا نسیم صویرہ تو جتنا اچھا سمجھ کر گھر لائی تھی وہ اس سے بلکل اُلٹ نکلی شادی کے چند دن بعد تک تو اچھی بن کر رہی لیکن پھر اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا اور سنو کیا چل رہا ہے زندگی میں اچھا بھئی میں تو مزے میو فولر ٹائم یار ملنے کا پلین ہی بنا لو اچھا چلو ٹھیک ہے اوہ سیبیرا کھانا لا دو کیا بتمیزی ہے یہ دیکھنی رہے میں دوست سے فون پر بات کر رہی ہوں وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں کہ میں الوقت اپنی شور کے لیے کھانے ہی بناتی رہتی ہوں یہ تم کس لہتے میں بات کر رہی ہو میرے ساتھ کیوں لڑے تم دونوں سویرا کیا ہو گیا ہے تمہیں شور سے کس طرح سے بات کر رہی ہے حال ہے کہ جس لہجے میں میرے سے بات کر رہے ہیں میں اسی لہجے میں اس سے بات کر رہی ہوں اس نے شاید مجھے کرن سمجھ لیا ہے کہ میں نوکروں کی طرح اس کے کام کروں تمیز سے بات کرو ابھی تمیز سے ہی بات کر رہی ہوں جب بتمیزی پتے تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گی امی اسے کہے اپنی حد میں رہے ہاں میز بیٹا چلا میں تجھے کھانا لے آجا میرے بیٹا یہ دنیا مقافات عمل ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے نیکی کا بدلہ نیک ہے بد سے بدی کی بات لے ہم جو بویں گے وہی کاٹیں گے اچھے عمال کریں گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا اور لوگوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات رکھیں گے اسی طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں گے لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے ان کے اندر تین کیٹیگریز گنوائی گئی ہیں ایک وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو جنم دیا زندگی میں آپ کے دنیا میں لانے کا باعث بنے دوسرے آپ کے ساس اور سسر اور تیسرے آپ کے اساتذائے کریا اگر وہ عورتیں ہیں تو ماں اور اگر وہ مرد ہیں تو وہ آپ کے باپ کے درجے میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو برائی کرے گا جو برا سلوک کرے گا جو ان کی عزت نہیں کرے گا وہ بالکل اسی طرح سے بے عزت ہوگا اسی طرح رزق میں کمی ہوگی اسی طرح ہر جگہ سے دودھ کارا جائے گا خالہ میں جا رہی اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو لے ڈاؤں سویرہ یہ تمہیں کس قسم کے کپڑے پہنے ہیں بیٹا اب کن دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے کیا مسئلہ ہے ان کپڑوں کو اور اب آپ مجھے بتائیں گی کہ میں کس قسم کے کپڑے پہنوں اور کن دوستوں سے ملوں سویرہ تمہیں ہو کیا گیا ہے خالہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا میں تو ایسی ہوں آپ کو کچھ ہوا ہے کوئی ضرور نہیں گھر سے جانے کی چلو اندر جا کے بیٹھا ہیلو آپ ہوتی کو انہیں مجھے روکنے والی سویرہ کیا ہوگے تمہیں اس طرح سے بات کر رہی ہے میرے ساتھ آج حامل کو آنے دے وہ ہی تو سے بات کرے گا حامل سے ڈر آرہی ہے مجھے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر سے ڈر کے گھر میں رہ جائے سویرہ کا یہ روپ دیکھ کر نسیم کو لگ چکا تھا شدید دھچکا لیکن اولاد کی خاطر اس نے اسے برداشت کرنے کا فیصلہ کیا اور حامل کو بھی سمجھایا کہ وہ خوشخبری آنے تک اس کی بدتمیزیاں برداشت کر لے یوں کئی مہینے گزر گئے لیکن کوئی خوشخبری نہ آئی کیا سویرہ دے رہی تھی حامل اور نسیم کو دھوکا بڑی حقیقت سے پردہ اٹھے گا مگر ایک بریک کے بعد ناظرین اللہ اپنے حقوق تو ماف کر سکتا ہے لیکن اس کی بنائی مخلوق کے ساتھ کی گئی نائنصافیوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے جیسا کہ نسیم نے اولاد کی خاطر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی سویرہ کے ساتھ لیکن سویرہ کرن سے بالکل مختلف نکلی وہ بدتمیز تھی اور کنٹرول سے باہر بھی تھی لیکن وہ اس کی بدتمیزیاں اس لیے برداشت کرتے رہے کہ ان کے گھر خوشخبری آسکے یوں ہی کئی مہینے گزر گئے خامد میری باس سن اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا آج کافی مہینے گزر چکے ہیں کیوں کیا ہوئے مجھے میں تو بالکل ٹھیک ہو میں گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے پر میری ایک شرط ہے شرط کیسی شرط وہ یہ کہ میرے تمام ٹیسٹ کے ساتھ آپ اپنے بھی ٹیسٹ کروائیں کیا ہو گیا تمہیں یہ کیا نابشنہ پک رہی ہے تیرا مطلب ہے میرے لڑکے میں خرابی ہے نہیں لگتا تو نہیں کرن کے بعد میں کیا خرابی صرف لڑکیوں میں ہی ہوتی ہے ہمیں حبردار جو تو اس کی باتوں میں آیا تو مرضی آپ لوگوں کی میں دیکھتی ہوں کون میری ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی حمد کرتا ہے صویرہ کیا صویرہ خالہ میں کہیں نہیں زبردستی جاؤں گی امی پلیز پس کر دیں اس کے ساتھ بیعث کرنا تو ویسے ہی فضول ہے بیسے بیس گھر میں چوبیس گھٹے لڑائی لگی رہتی گیا ہماری سوسائٹی میں ایک اور بہت جو سوشل ایول آپ کہنے وہ یہ ہے کہ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد ہر کوئی اولاد کا پوچھنا شروع کر دیتا ہے اور اس پہ تقاضہ شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی تک نہیں خوشخبری نہیں آئی حالانکہ ابھی ان کو ٹائم مل رہا ہوتا ہے دو بندوں کو جو کہ دو مختلف دنیاوں سے آکے شادی کی صورت میں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک انڈرسٹیننگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہمیں ان کو مناسب وقت دینا چاہیے ہو سکتا ہے ان کی پرائیورٹی ہو فیملی پلیننگ ہو لیکن اتنا زیادہ سوشل پریشر شاید ان کو بہت زیادہ امبیرس کرتا ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر سکس منس تک نہ ہوتا ہو تو گھر والے جو لڑکے کے ہوتے ہیں وہ لڑکی پہ تانہ سا دینے لگ جاتے ہیں کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں پھر یہ کہتے ہیں اس کو چیک کراؤ میں ارز کرتا ہوں کہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ منع کرتی ہے کہ کسی بھی جوڑے کے لیے دو سال سے کم کوئی ٹیسٹ نہ کرائے جائیں اگر آپ بہمی سلوک کے ساتھ دو سال گزار لیں اور پریگننسی کی خبر نہیں آتی کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس دن کھانے کی میز پر سویرہ کی بات میں حامد کو وزن لگا کیونکہ وہ چار سال تک کرن کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتا رہا اس لیے اس نے خود ہی اپنے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا اور جو ریپورٹس آئیں وہ حیران کن تھی کیا ہوئے تو بھی پڑے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں کیا ہے بیٹھا بہت بڑا گناہ ہوگی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوگی ہم سے بہت بڑا گناہ بیٹھا مجھے کچھ پتائے گا تو پتا چلے گا رو رو کے ہلکان ہو رہے تو امی جان اولاد نہ ہونے میں قصور کھرن کا نہیں تھا میرا تھا پانچ وہ نہیں تھی میں تھا کیا یا میرے خدایا یہ کیا میں سن رہی ہوں نہیں صحیح کہہ رہے تو امی جان بہت بڑا ظلم ہو گیا کھرن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا گائنی والے پہلا جو بیسک سٹیپ شروع کرتے ہیں اس میں پوری دنیا میں وہ مرد کے ٹیسٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو عزت بیستی کا مسئلہ بنا کے عورت کے ٹیسٹوں پہ زور دیا جاتا ہے حالانکہ جو سمپلیس ٹیسٹ ہے وہ مرد کا سیمن انیلیسز ہے کہ اگر اس میں صلاحیت ہے اس کے مادے میں تو پھر ہی پریگننسی ہوگی اور عورت کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس لیے سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں کیونکہ ان میں کامپلیکیشنز ہیں وہ مشکل ہیں بہت سے ٹیسٹ بیوش کر کے کیے جاتے ہیں اس لیے سب سے پہلے اگر دو سال کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ اپنے گائنکالوجس سے جا کے ملے اور پہلے مرد کا ٹیسٹ کرایا جائے اگر وہ ٹیسٹ نومل ہو تو دن آپ لڑکی جو ہے اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی نسیم کو اب کیرن کی فکر کھائے جا رہی تھی اور وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھی اس لیے اس نے حامد کو کیرن کو ہر حال میں تلاش کر کے گھر لانے کا کہا تاکہ وہ اس سے موفی مانگ سکے اور اسے واپس گھر لے آئے کئی دنوں کی محنت کے بعد حامد کیرن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اے میرے اللہ مجھے محف کر دے کتنا سلم کی ہے میں نے اس بچی کے ساتھ اپنی خود غرزی کی وجہ سے میں نے کیرن کو بہت ستایا بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اور میں نے خود سویرہ کو اپنی بہو بنا کے لے آئی کتنا منا کرتا تھا میرا پیٹا کہ ماں نہ کر یہ اس طرح نہ کر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور کیرن کو میرے سے ملوا دے کیرن کو مجھ سے ملوا دے اللہ امی جان کیا ہوا امی جان ایسے اندھیرے میں آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں میرے بچے مجھے معاف کر دے میری آنکھوں میں میرے بہن کے پیار کی پٹی بندی ہوئی تھی مجھے معاف کر دے امی جان آپ ایسی باتیں نہ کریں ایسی باتیں کر کے آپ مجھے آپ مجھے خونہ غار کر رہی ہیں امی جان نہ میرے بچے نہ کونہگار تو میں ہوں تمہاری مجھے معاف کر دے تو میں نے تیرا ہستہ بستہ گر اجاڑا ہے کیرن کتنی میری خدمت کرتی تھی کتنا پیار کرتی تھی مجھ سے لیکن مجھے اس کی قدر نہ ہوئی تو ایسے کر جا کے نا کھرن کو واپس لیا میں اس کے پاؤں پکڑ کے نا معافی مانگ لوگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دے معاف کر دے جا اسے ڈھونڈ کے لاؤ میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ امی جان وہ تو اپنے گھر بھی واپس نہیں گئی پتہ نہیں پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئی ہے مجھے تو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہاں چلے گئی نہیں اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی یا اللہ مدد کر میری بچی میرے گھر آجائے میرے گھر آجائے میری بچی جانا تو اسے تلاش کر تلاش کرنا جا کے اسے امی جان چاہے لہوں آپ کے لئے نہیں کرن تم ادھر ہی بیٹھی رو ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے پس تم مجھے معاف کر دے میری غلطیوں کی وجہ سے تجھے نہ کر دے گناہوں کی سزا ملتی رہی میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے مجھے معاف کر دے میری بچی جب تک میری بچی تو مجھے معاف نہیں کرے گی نا میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی مجھے کیا پتا تھا کہ قصوروار تو نہیں ہے میرا اپنا بیٹا ہے بس مجھے معاف کر دے میری بچی معاف کر دے نہیں امی جان آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں میں نے تیرے سب بہت سیادتی کی ہے امی جان مجھے کئی بار ڈاکٹر نے کہا کہ حامد کے بھی ٹیسٹ کروائے جائیں لیکن میں حامد کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لئے میں خود بزت ہوتے رہی مجھے بھی معاف کر دو کرن میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے نائنصافی کی ہے پلیز مجھے معاف کر دو میں نے آپ کو معاف کیا اے اللہ تیرے شکر ہے میری بچی میرے گھر میں آگی کرن کی شرط کے مطابق حامد کے بانچپن کا راز راز ہی رہا کرن کی گھر واپسی کے ساتھ ہی سویرہ نے وہ گھر چھوڑ دیا اور انہوں نے نسیم کی خواہش کے مطابق ایک لڑکی کو گودھ لیا تاکہ وہ بھی کرن جیسی بن سکے ناظرین ویسے تو عورت کو سنف نازک کہا جاتا ہے لیکن اس کے صبر اور حوصلے کو کوئی مات نہیں دے سکتا معاشرے کی ایک اور تلق حقیقت سے پردہ اٹھانے جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی میزبان اشاد سلیمان کو دیجئے اجازت اللہ نحکبان موسیقی 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 موسیقی